موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ میڈیا ٹائمز اور خبر پریاغ راستی جی ہاں چمین اند معاملے میں اب اکھاڑا پریشت کے مہند نرین گرین نے یوٹن لے لیا ہے اور اپنے بیان سے پڑھتے ہوئے انہوں نے چمین اند کی حمایت کی ہے اور ہم آپ کو سب سے پہلے وہ ویڈیو دکھائیں گے جس میں نرین گرین نے چمین اند کا بحث کار کرتے ہوئے انہیں سند پریوار سے باہر کرنے کی بات کہی تھی اور ان کو لے کر کئی بات پون بات کہی تھی آئیے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ ویڈیو جس میں نرین گری جی نے چمین اند کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھی اس میں یہ سرچہ ہوگی اور تب تک جب تک یہ نیائے میں نیالے کیا نرین نہیں آئے گا تب تک یہ سماس سے بحث کرت مانے جائیں گے یہ نرین اکھاڑا پریشت آٹھ تاری کو کرے گا آٹھ اکٹوبر کو نہیں آٹھ اکٹوبر کو ہر دوار میں بیٹھک بلائی گئی ہے لیکن بیٹھک ملتہ دست اکٹوبر کو ہوگی اکھاڑا پرسک بیٹھک دست اکٹوبر کو ہوگی اس میں نرین لیا جائے گا لیکن نرین کیا ان کو سماس سے بھار کیا جائے تب تک جب تک وہ نردوش ثابت نہیں ہو یا نیالے کوئی پریشت دانے آجا ہے دیکھیں یہ نہیں جہاں تک بات رہی یہ اکھاڑے کی پرمپرہ میں ہی مہاں درمانی اکھاڑے کے کی پرمپرہ آتے ہیں وہاں کے جو جس پرماث نکتن کے جو اترادھیکاری ہیں وہ مہاں درمانی اکھاڑے کے مہام انڈرسٹر کے پت پر آتے ہیں ایسا نہیں ہے چھپائیں گے نہیں لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے سربندہ ہے اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی سنت مہاتمہ پریوار سہیت لوگوں سے ملے کسی بھی بہن بیٹی سے اکھلے ملاقات نہ کرے میں آگرہ کرتا ہوں سب سے چونکہ سنت مہاتمہ بھگوہ وستر بڑا پہبیتر وستر ہوتا ہے اور اس کو پہن کر کے خکرت کرنے والا بیٹی سادھو نہیں کھلائے گا تو چنمیانند جی اب سادھو کی سریڈی میں نہیں آئیں گے یہ بیت میں مانتا ہوں سادھو کی سریڈی میں مانتا ہوں کہ سوامی چنمیانند وارا کیا گیا کرت کی نندہ کرتا ہوں ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ساتھ بھی یہ مانگ کرتا ہوں صحابی کے دھومیل ہوتی ہے ایسے بہت سارے لوگ آئے بہت سارے سانت مہاتمہ بھگوہ دھاری پہنگ کر کے ایسے بہت سارے لوگ آئے تھے چونکہ وہ فرجی تھے یہ فرجی نہیں ہے یہ واسطہ میں سانیاسی تھے انہوں نے جو کرت کیا ہے وہ برداشت نہیں ہے لیکن اب کیا کیا جائے اب وہ جیس ہی کرنے وہ اسی بھرنے جیل تو جانا ان کو تھائی جیل گئے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے انہوں نے پاپ کیا ہے تو اس کا کشت ہوئی ہوگیں گے اور آپ نے کہا کہ اس سے ہم سنت مہاتمہ کے بدنامی ہوئی کیا لوگ ہم کو سک کے نگاہ سے دیکھتے ہیں سک کے نگاہ دیکھیں ایک بات دھیان رکھے گا آپ لوگ جو صحیح سنیاسی ہوگا جو صحیح یوگی ہوگا وہ ایسا کرت نہیں کرے گا آج ہمارے یوگ یوگی پوری سرکا چلا رہے ہیں تو اگر آپ ان کو دیکھتا ہوں تو ہمارے حملوں کا سینہ جوڑا ہوتا ہے لیکن ان کو دیکھتا ہوں تو سر نیچہ کرنا پڑتا ہے اکھاڑا پریشت اب اپنے بیان سے یوٹن لے لیا ہے اور سوامی چیمینند کے سمرتن میں ہے وہیں اکھاڑا پریشت کے مہن نرین گری مہاراج کا کہنا کہ سوامی چیمینند بھت ساجش کے دہر پھسایا گیا ہے اور ساتھ کی لڑکی کے چریت پر بھی کنگلی اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا جو لڑکی پلان بے میں جو لڑکے پلان بے میں ان کو کچھ کھلا پلا کر کے اسدیل فوجور جو نکالی ہے وہ لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک ساجش چل رہی ہے مہاتمہ کو بدنام کرنے کے لیے تو چیمینند کے ساتھ ہم لوگ اس لیے ہیں کہ ان کے ساتھ انمیائے ہو رہا ہے لڑکی کو جیل ڈالنا بلکل اچھت تھا کیونکہ یہ جانچ کا بھی سے ہے کہ لڑکی نے مہاراج کو بشواس میں لے کر کے کچھ گولی کھلائی ہے اور گولی کھلانے کے بعد ان کے ساتھ جو رنگداری ماغی ہے وہ اس سے سنگا پرکت ہوتی ہے تو چیمینند کیا ہم لوگ اکھاڑا پرشت وہاں کوئی بھی سے نہیں کرے گا اس لیے نہیں کرے گا کہ ان کے ساتھ انیا ہوا آپ کو بتاتے چلے سوامی چیمینند کا اکھاڑا پرشت تو کافی بڑا دب دبا ہے کیونکہ وہ مہا ننوانی اکھاڑے کے مہا مندیشور بھی ہیں اور ذات ہی ساتھ پی جے پی سرکار میں وہ ہوم منسٹر اور گرہ راج منتری ویدیش منتری رہ چکے ہیں کہیں نہ کہیں ایسا پریریتھ ہوتا ہے کہ سوامی چیمینند پر سیاسی اور دھارمکت اوچھا ہونے کے قارن بائیکارٹ کرنے والے اکھاڑا پرشت نے اب ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے دیش دنیا کی خبروں کے لیے ورلڈ میڈیا ٹائمز نیوز چینل کو سبسکرائب کریں